پچیس میں کو ہمارا پرابن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا آج تک کوئی ایک بتائے کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی کوئی اپنے ملک کو نقصان پچانے کی کوشش کی جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور چیزیں چھوڑے جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں یہ کیسے محبت وطن ہو گئے تو میں آخر میں آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملکی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائے کہ جب یہ الیکشن ہو اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائے اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلنڈ سے اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی ڈسکوالیف آئے ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے ہم دونوں کو ایک ملا دیں اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں یہ گیم ہے بیسیکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کریں میرا اگلا سوال یہ ہے جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے کیا پاکستان اس میں سے دلدل سے نکلائے گا پاکستان کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی ہے کہ ایک تقریح گورنمنٹ آئے سٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے کیا اب اس میں یہ جو اگر یہ جو پلان بن رہا ہے کیا اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہے یا ملک کا سوچ رہا ہے یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز کر دیں ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسے فیصلے نہ کر لیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہو صرف ایک راست ہے آج جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہو